فرض نبھاؤ بھر رہ گئے آپ اس کے یہ تمہارے ہاتھ ہیں یہ جسم ہیں فرض کی ادائیگی میں قصبِ معاشِ حلال میں لگاؤ مگر دل کا جب معاملہ آئے تو دل صرف اللہ کا طالب ہو جب دل سے صرف اللہ سے اللہ ہی کو مانگو گے تو باقی جیزیں اس نے چھوڑ تھوڑی دینی ہے وہ رازق ہے اس نے تو اپنے رطفِ ذمہِ کرم پہ کر رکھا ہے میں تمہیں رزق دینا اگر بیمار ہے تو اس نے ذمہِ کرم پہ کر رکھا ہے شفا دینا وہ تو دیتا ہے بن مانگے بھی دیتا ہے اور جو کافر و مجھرک اسے نہیں مانتے شرک کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے تم اپنا فرض نبھاؤ دنیا میں قصبِ معاش کا فروغِ دین کا فرائض کا معاشرت کے فرائض کا فرض نبھاؤ مگر دل کا جہاں تک حال ہے دل سے صرف مولا کو طلب کرو جو دل اللہ کا طالب ہو جائے گا اسے مولا دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا اور یا اللہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے میں کتنا سفر ہے کتنے قدم ہیں فرمایا کم بین الحق والعبد بندے اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس اہلاللہ نے جواب دیا قال اربات اقدام صرف چار قدم کا فاصلہ ہے بندے اور رب کے درمیان فقط چار قدم کا فاصلہ ہے وہ کیا فرما یرفع قدما من الدنیا پہلا قدم حب دنیا سے اٹھا کے نکلنا ہے پہلا قدم حرس دنیا حب دنیا سے نکلنا ہے ایک قدم وقدما من الخلق دوسرا قدم خلق کی خا کوئی بھی شکل ہو اس کی طلب اور رغبت اور اس کی محتاجی کے تصور سے نکلنا ہے وقدما من النفس چوتھا قدم اپنے نفس اور اس کی شہوتوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہے اور چوتھا قدم قدم من الآخرہ پھر آخرت کی نعمتوں کی طلب سے نکلنا ہے فرمایا جب یہ چار قدم اٹھا لوگے فَإِذَا هُوَا رَبْ کے در پہ کھڑے ہوگے سامنے مولا ہوگا